سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹو ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیرالہ پنجاب محسین نکوی اور آئی جی پنجاب دکٹر اسمان انور کا شہر لاہور کے باسیوں کے لیے بہترین توفہ سٹیٹ آف دی آرٹ آبشار خدمت مرکز کا افتتاہ کر دیا آئی جی پنجاب دکٹر اسمان انور کی جانب سے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے اقدامات جاری لاہور سمیت مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے پولیس ملازمین کو علاج معالجے کے لیے دس لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری سرگودہ پولیسین ایکشن تھانہ بھانکٹا والا پولیس کی بڑی کارروائی چوری موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں مطلوب تین رکنی گینگ گرفتار کر لیا سفاق شوہر قانون کی گرفت میں غیرت کے نام پر بیوی کو کلہاڑے کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والا قاتل شوہر رحیم جارخان پولیس نے گرفتار کر لیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوہویس کھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں چونسٹھ ہزار ایک سو ستتر ایمرجنسی کالز موصول ہوئی پانچ ہزار چار سو چوہوالیس کالز پر بھروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ پانتالیس ہزار چھے سو چونسٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئی گزشتہ چوہویس کھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر تین ہزار اٹھ سو انتر الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ویرچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مرد سے نو سو پینتالیس مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور کے شہریوں کے لیے شادمان جیل روڈ پر جدید ترین آبشار پولیس خدمت مرکز کا انفرار کیا گیا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مرکز کا افتادہ نگران وزیرالہ پنجاب محسین نکوی نے کیا وزیرالہ پنجاب محسین نکوی نے خدمت مرکز میں عوام کی سہولت کے لیے قائم کاؤنٹرز کا معاینہ کیا اور شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا شہریوں کے لیے بہترین تظامات کرنے پر وزیرالہ پنجاب نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور ان کی ٹیم کو شاباش بھی دی ڈاکٹر اسمان انور کے پولیس زوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈ جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے دس لاکھ روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فراہم کر رہی ہے راولپنڈی پولیس کے سب انسپیکٹر رمیز حیدر کو کیمو تھیرپی کے لیے پانچ لاکھ روپے گجرات پولیس کے کانسٹیبل سکندر بٹ کو برین ٹیومر کے علاج کے لیے اڑھائی لاکھ روپے جھنک کے ڈی ایس پی محمد طاہر کو آرزہ کلب کے علاج کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے لاہور پولیس کے کانسٹیبل شبیر کو اہلیہ کے طبی خراجات کی ادائیگی کے لیے ایک لاکھ روپے اور سرگودہ پولیس کے کانسٹیبل منیر حسین مرہوم کے بیٹے کو مصنوعی ہاتھ لگانے کا کیس ڈی ایس پی ویلفیر پی کیو آر کو تخمینہ رپورٹ کے لیے بھیج دیا تھانہ بھانگتا والا پولیس نے کی بڑی کاروائے مختلف مقدمات میں مطلوب تین رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا گرفتار گینگ سے آٹھ لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ بھی برامت کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں عبداللہ نائم اور تعظیم شامل ہیں گرفتار ملزمان کے قبضے سے لوڈر، رکشہ، موٹرز اور موٹر سائیکل برامت کر لی گئیں برامت شدہ مال مسروقہ قانونی کاروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا ڈی پیو سرگودہ پولیس نے بہترین کاروائی کرنے پر ایس ایچو بھاگنا والا صاحب خان اور ان کی ٹیم کو شاباش دی تھانہ سہجہ پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے غیرت کے نام پر بیوی کو کلہارے کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والا قاتل شوہر گرفتار کر لیا ڈی پیو رزوان عمر گوندل کی کیارت میں رحیم جارخان پولیس کی جرائم پیش آناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایسا جو تھانہ سہجہ، سجاد چیمہ اور ان کی ٹیم نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے خوج لگا کر بیوی کو قتل کرنے والا صفاق شوہر گرفتار کر لیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں ہیں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے سوشل میڈیا پیجز